ہلو فرنڈ سواگر دیکھو اور پھر آپ کا ہماری چینل میں سانسٹار ڈس میں بولی وڈ انڈسٹری کریئر انیلائز کے ایک اور ویڈیو لے کے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آج ہم کریئر انیلائز کریں گے ڈائریکٹر پروڈیوسر سنیل درشن کا سنیل درشن بولی وڈ انڈسٹری میں ایزا رائٹر پروڈیوسر اور ڈائریکٹر پہچانے جاتے ہیں ایزا پروڈیوسر ان کی ڈیبی مووی تھی ان پکام جس میں سنی دیول اور انیل کپور نے کام کیا تھا اور ایزا ڈائریکٹر اگر ہم سنیل درشن کی مووی کی بات کریں تو فلم کا نام ہے آجے اور اس فلم میں بھی سنی دیول اور کرشما کپور نے کام کیا تھا سنیل درشن بولی وڈ انڈسٹری کے ڈائریکٹر رائٹر درمیش درشن کے بھائی ہیں سنیل درشن نے چند ہی موویز ڈائریکٹ کی ہیں اگر ان کا ہم نام لیں تو فلم میں سب سے پہلے آتی ہے اجے، جانور، ایک رشتہ، تلاش، برسات، دوستی، میرے جیون ساتھی، شاکالا کا بوم بوم اور آخری فلم ان کی ڈائریکشن میں بنی ہے ایک حسینہ تھی ایک دیوانہ تھا تو فرنڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم سنیل درشن کی ایز اپ ریوڈیسر اور ڈائریکٹر ریلیز ہونے والی تمام موویز کی ڈیٹیل اور باکس آفیس پر ان موویز کا ریزلٹ کیا رہا یہ تمام تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مجھے امید ہے ہمارے آج کا ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گا اگر ویڈیو پسند آتا ہے تو ہمارے چینل کو ابھی سے لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیپکیشن کے لیے بیل آئیکون کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تو چلیں فرنڈ بینہ سمیں گواہی شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا یہ ویڈیو 11 نومبر 1988 کو ریلیز ہونے والی مووی انتقام اس فلم کو ڈائریک کیا تھا راج کمار کوہلی نے اور اس فلم کے پروڈیسر نے سنیل درشن اور یہ ایزا پروڈیسر روڈ کی ڈیبیو مووی تھی فلم کی لیڈ کاس میں سنی دیول انیل کپور منعکشی کمی کاٹ کر شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے انتقام ایک فلو فلم قرار دی گئی تھی مارچ 1993 کو ریلیز ہونے والی مووی لٹیرے اس فلم کو ڈائریک کیا تھا سنیل درشن کے بائی درمیش درشن نے اس فلم کے پروڈیسر تھے سنیل درشن فلم کی لیڈ کاس میں سنی دیول جوہی چاولہ نصیر الدین شاہ پوجہ بیدی انوپم کے روڈ چنگی پانڈے شامل سے اور کلیکشن کے حساب سے لٹیرے ایک ہٹ فلم قرار دی گئی تھی دسمبر 1996 کو ریلیز ہونے والی مووی آجے یہ ایزا ڈائریکٹر سنیل درشن کی ڈیبیو مووی تھی اس فلم کے پروڈیسر بھی خود سنیل درشن تھے فلم کی لیڈ کاس میں سنی دیول کرشما کپور شامل تھے فلم کا ویڈ تھا 6 کروڑ انڈی میں کلیکشن ہوئے 9 کروڑ اور ورلڈ وائٹ کلیکشن تھے 17 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے اجے ایک ایوریز فلم قرار دی گئی تھی دسمبر 1999 کو ریلیز ہونے والی مووی جانوار اس فلم کے پروڈیسر ڈائریکٹر تھے سنیل درشن فلم کی لیڈ کاس میں اکشے کمار کرشما کپور شلپا شیٹی اور مہیش بھیل شامل تھے جانوار مووی کا بجھر تھا 6 کروڑ انڈی میں کلیکشن ہوئے 11 کروڑ اور ورلڈ وائٹ کلیکشن تھے 19 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے ایوریز فلم سیمی ہٹ کرار دی گئی تھی ماہ 2001 کو ریلیز ہونے والی مووی ایک رشتہ اس فلم کے بھی پروڈیسر اور ڈائریکٹر تھے سنیل درشن فلم کی لیڈ کاس میں اکشے کمار امیتہ بچن، راکھی، جوہی چاولہ، کرشما کپور اور مہیش بھیل شامل تھے ایک رشتہ مووی کا بجھر تھا 15 کروڑ انڈی میں کلیکشن ہوئے 17 کروڑ اور ورلڈ وائٹ کلیکشن تھے 36 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے ایوریز کرا دی گئی تھی فروری 2002 کو ریلیز ہونے والی مووی ہاں میں نے بھی پیار کیا ہے اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا درمیش درشن نے فلم کے بروڈیسر کے سنیل درشن فلم کی لیڈ کاس میں ابھیشہ بچن، کرشما کپور، اکشے کمار شامل تھے فلم کا بجھر تھا 11 کروڑ انڈی میں کلیکشن ہوئے 9 کروڑ اور ورلڈ وائٹ کلیکشن تھے 20 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم فلوپ کرا دی گئی تھی جنوری 2003 کو ریلیز ہونے والی مووی تلاش اس فلم کے ڈائریکٹر تھے سنیل درشن فلم کی لیڈ کاس میں اکشے کمار، کارینا کپور، پوزہ، بٹرہ اور امریش پوری شامل تھے فلم کا بجھر تھا 18 کروڑ انڈی میں کلیکشن ہوئے 11 کروڑ اور ورلڈ وائٹ کلیکشن تھے 19 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے تلاش ایک فلوپ فلم کرا دی گئی تھی میں 2003 کو ریلیز ہونے والی مووی انداز اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا راج کمار نے اور اس فلم کے پروڈیسر تھے سنیل درشن فلم کی لیڈ کاس میں اکشے کمار، لارا ترتا، پیانکا چوپڑا شامل تھے فلم کا بجھر تھا 9 کروڑ انڈی میں کلیکشن ہوئے 16 کروڑ اور ورلڈ وائٹ کلیکشن تھے 29 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے انداز ایک فلم کرا دی گئی تھی اگست 2005 کو ریلیز ہونے والی مووی برسات اس فلم کے پروڈیسر اور ڈائریکٹر تھے سنیل درشن فلم کی لیڈ کاس میں بو بی دیوال پیانکا چوپڑا اور بپاشا باسو شامل تھے فلم کا بجھر تھا 10 کروڑ انڈی میں کلیکشن ہوئے 10 کروڑ اور ورلڈ وائٹ کلیکشن تھے 20 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے برسات ایک بلو ایویش فلم کرا دی گئی تھی دیسمبر 2005 کو ریلیز ہونے والی مووی دوستی اس فلم کے بھی پروڈیسر اور ڈائریکٹر تھے سنیل درشن فلم کی لیڈ کاس میں بو بی دیوال فلم کا بجھر تھا 15 کروڑ انڈی میں کلیکشن ہوئے 9 کروڑ اور ورلڈ وائٹ کلیکشن تھے 23 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے دوستی ایک فلو فلم کرا دی گئی تھی فروادی 2006 کو ریلیز ہونے والی مووی میرے جیون ساتھی اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا سنیل درشن نے فلم کی لیڈ کاس میں اکشے کمار کرشما کپور امیشہ پاٹیل دوشن گروہ شامل تھے فلم کا بجھر تھا 11 کروڑ انڈی میں کلیکشن ہوئے 3 کروڑ اور ورلڈ وائٹ کلیکشن تھے 8 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے میرے جیون ساتھی ایک ڈیزاستر فلم کرا دی گئی تھی اپریل 2007 کو ریلیز ہونے والی مووی شاکا لکا بھوم بھوم اس فلم کو بھی ڈائرے اور پروڈیوز کیا تھا سنیل درشن نے فلم کی لیڈ کاس میں بوبی دیول اکتن پٹیل کنگنا رناوت اور سیلینا جیٹلی شامل تھے فلم کا بجھر تھا 12 کروڑ انڈی میں کلیکشن ہوئے 7 کروڑ اور ورلڈ وائٹ کلیکشن نے 10 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم فلاپ کرا بھی گئی تھی جنوری 2014 کو ریلیز ہونے والی مووی کر لے پیار کر لے اس فلم کو ڈائرے کیا تھا راجش پانڈے نے اور اس فلم کے پروڈیوزر تھے سنیل درشن فلم کی لیڈ کاس میں شیف درشن اسلین کور اہم شرما شامل تھے اور فلم کا بجھر تھا 26 کروڑ انڈی میں کلیکشن ہوئے صرف 1 کروڑ 40 لیکس اور ورلڈ وائٹ کلیکشن تھے 1 کروڑ 91 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے کر لے پیار کر لے ایک ڈیزاستر فلم قرار دی گئی تھی جون 2017 کو ریلیز ہونے والی مووی ایک حسینہ تھی ایک دیوانہ تھا یہ ایزا ڈائریکٹر پروڈیوزر سنیل درشن کی آخری فلم ہے جو ریلیز ہوئی ہے فلم کی لیڈ کاس میں شیف درشن نتاشا فرنانڈیس اپڈن بٹیل اور سونی کور شامل تھے فلم کا بجھر تھا 14 کروڑ انڈی میں کلیکشن میں جس 1 کروڑ 26 لیکس اور ورلڈ وائٹ کلیکشن تھے 1 کروڑ 67 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے ایک حسینہ تھی ایک دیوانہ تھا ایک ڈیزاستر فلم قرار دی گئی تھی تو فرین یہ تھا ہمارا آج کے ویڈیو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم نے پروڈیسر ڈائریکٹر سونیل ڈرشن کی داریکشن میں اور پروڈیکشن ہاؤس میں بننے والی موویز کی تمام ٹیٹیل اور موویز کا باکس آفیس کلیکشن اور باکس آفیس پر ان موویز کا ریزلٹ کیا رہا یہ تمام تصدیلات آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی سونیل ڈرشن کی ایزا ڈائریکٹر اور پروڈیسر ریلیز ہونے والی ان تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کونسی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں ان کا نام لکھنا نہ بھولیے گا اور آنے والی ویڈیوز میں آپ کی انکن ایکٹر ڈائریکٹر یا پروڈیسر کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ان کا نام لکھے میں ان کے اوپر ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گا جاتے جاتے ایک بار پھر آپ سے کہتا چلوں گے اگر ہماری آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور نئی جانے والی ویڈیوز کی نوڈکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سب کا بہت بہت شکریہ